بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں تو چلیں پھر اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں جو چیز چاہیے وہ یہ ہیں نمک 1 ٹیبل سپون سرخ میرچ پسی اور کٹی ہوئی 1 ٹیبل سپون زیرہ 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون اور ہلدی 1 ٹی سپون سپرنگ آرنگل میں نے آدھا کلو لیے ہیں اس کا میں نے گرین والا پارٹ علیہ دا کاٹا ہے اور وائٹ والا پارٹ علیہ دا کاٹا ہے اور تین ٹماٹروں کو کاٹ لیا ہے تین پاو آلو لگے ہیں انہیں میں نے گول شیپ میں کاٹنا ہے آپ نے آلووں کو گول شیپ میں ہی کاٹنا ہے اور ایک برمیانی پیاز آمیلیٹ کے طرح کاٹ لیا ہے آئل میں حسبے ضرورت لوں گی ایک کڑاہی میں میں تقریباً ڈیڑھ کھانا پکانے والا چمچ آئل کا ڈال ہے اس میں آئل فرہ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اور اس میں پیاز ڈال کر اتنا فرائی کروں گی پیاز گولڈن ہو جائیں جیسے ہی پیاز گولڈن ہوں گے اس میں ٹماٹر ڈال دیں ٹماٹر ڈال کر اتنا پکان ہے کہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائیں ساتھ ہی میں اس میں اونین کا وائٹ والا پارٹ بھی ڈال دوں گی اب میں اس میں نمک میریج گرم مسالہ اور زیادہ بھی ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح سے بھونوں گی اب میں تھوڑا دھکت پکاؤں گی تاکہ ٹماٹر سوفٹ ہو جائیں دیکھیں ٹماٹر سوفٹ ہو گئے اگر کوئی تھوڑا سا رہ بھی گیا تو آپ اسے پریس کر کے اچھی طرح سے میش کر لیں اب اس ٹیچ پر میں اس میں آلو ڈال دوں گی آلو دیکھیں کتنے بارک کٹے ہوئے بہت موٹے آلو آپ نے نہیں کٹنے اور آپ بلکل چپس کی طرح بارک کٹنے ہیں اسی طرح آپ نے آلو کٹنے ہیں اب میں اس میں تقریباً ایک کپاہیں ڈال دوں گی اور اسے ڈھک کے پکاؤں گی کہ آلو گل جائیں ہم نے آلو کو بلکل نہیں گلانا جب تھوڑے سی کسر رہ جائے یہ تھوڑے سی گلنے سے پہلے ہم اس میں سپریگ آنین ڈال دیں دیکھیں آلو ہت گلے ہو گئے ہیں بلکہ تھوڑے سی زیادہ ہی گل گئے ہیں اب میں اس میں سپریگ آنین ڈال دوں گی اور دم دے دوں گی اور اتنی دیر پکاؤں گی کہ آلو بلکل سوافٹ ہو جائے جیسے یہ آلو گلیں گے میں اسے ہری مرچ اور ہردھنیا سے گارنش کروں گی آپ یہ سہری میں ضرور بنائیے گا اب رمضان شریف آ رہے ہیں تو آپ یہ اپنے سہری کی ریسپی رکھ لیں کہ ہم نے اسے سہری میں بنانا ہے بہت جلدی سے بن جاتے ہیں سبزیں آپ رات کو کٹ کے رکھ لیں اور صبح سہری میں بنا لیں یہ پراتھے کے ساتھ روٹی کے ساتھ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں دیکھیں یہ ہے ہمارے ہری پیاز بالے آلو کی فائنل لوک اگر آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پریسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی بہت اچھی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک خوش رہیں خوش رکھیں اوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی